کے لیے تو سرکار کے کسی ادھکاری کی ہمت نہیں کسی بابو کی ہمت نہیں کہ وہ ہیلا والی کرے اور سو دن کا ٹارگٹ جو دیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اٹھان بے دن میں اگر انہوں نے ٹارگٹ نہیں دیا تو آپ اسی چینل کے مادیم سے ہم کو بھلا کہ آپ جو چاہے سزا دے سکتی ہیں کیونکہ یہ یوگی جی نے اس پچھ کیا ہے اور یوگی جی کا جو آدیش ہوتا ہے وہ سارے ادھکاریوں کو پتہ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ فورا نہیں بیجیج پاٹک جنہیں یا سیویل ہاتھ پتال کا نہیں چڑھ کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اتھر پردیش کے سارے ہاتھ پتالوں کی سویدھائیں جو ہے سارا ہاتھ پتال جو ہے چاک چوبند ہو گیا وہاں پر سارے سسٹم اپنے آپ صحیح طریقے سے چلو گئے تو جب نیتا ہمارا اس طریقے کی بات کرتا ہے نیتا جب زمین پر اتھر کے کام کرنے کی بات کرتا ہے تو چاہے افسر شاہی ہو چاہے نوکر شاہی ہو اس کو کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ جنتا نے چون کر جس کو بھیجا ہے اس کا ادھکار زیادہ ہوتا ہے نیتا ادھکار نیتا اپنے ادھکار کو اگر صحیح طریقے سے کام کریں تو ادھکاری بھی ان کے دباؤں میں رہ کر ہی کام کرتے ہیں نہیں شامسی جی ابھی نابید جی ایک آروپ لگا رہے تھے کی نیتا جو چونکر لاتے جس کو جنادیش چونکر لاتی ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بیوروکریسی سے کام نہیں نکلا پاسکتے ہیں ہم نے کہا ہمارا ہماری بھارٹی جنتا پارٹی کا نیتا جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو دیکھئے جنتا سے جڑا ہی ہوتا ہے جنتا اس کو چونکر اس بار لائی ہے تو سارے ادھکاریوں کو پتا ہے کہ پچھلے پانچ سال رہے ہیں پانچ سال یہ رہیں گے آگے پانچ سال پھر رہیں گے اور آپ نے اس کا دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ابھی دیکھا سون بذر کے ڈی ام کو اور غازی آباد کے سس پی کو تدکال انہوں نے نیلمبید کیا ہے تو یہ ایک بڑا میسیج دیا جو گیاں جتنا کہ کسی نے بھی سرکار کے خلاف جانے کی کوشش کی کسی نے بھی سرکار کے کام میں بادہ پہلچانے کی کوشش کی تو اس کو بخش نہیں کیا نیلمبید پہلی بار نہیں کیا نا ہے تو پہلے ٹرم پی رہے پہلی بار نہیں کیا تو آپ تیور دیکھیں نے کہ ابھی سرکار آتے ہیں اتنا بڑا فیصلہ لیے ایک ڈی ام کو اور ایک اس اس پی کو نیلمبید کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک میسیج دیا جاتا ہے میسیج کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے لیکن سکشہ بیبھاگ بھی تو آیا بھی تو اگر روزگار کی بات کر رہے ہیں ہم خانم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں تاری جگہوں پہ آپ دیکھے گا کہ ہمارا جو یہاں پر ٹارگیٹ ہے ہم اس کو پورا کریں گے جیکران جی پریانکہ گاندی نے یوت مینیفیسٹو نکالا اس کے بعد بھرتی ویدھان نکالا سپیک اپ ابھیان چلایا جس میں یہ کہا گیا کہ بیروزگاری بھتہ اور روزگار ہم دیں گے اس کے ساتھ انہوں نے ایک ریپورٹ میں کہا کہ پانچ سالوں میں یوگی سرکار نے سولہ لاکھ پچاس ہزار یواؤں کو نوکری کھو دینے کے لیے مجبور کر دیا اور چار کروڑ لوگوں نے نوکری کی امید چھوڑ دی دیکھیں چھوٹی جی میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ابھی ہمارے کو ساتھی کہہ رہے تھے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کو مانتری چلائے گا افسر چلائے گا یا سنگ چلائے گا میرا اتنا کہنا ہے نہ مانتری چلا پائے گا نہ ان کے افسر چلائے گے ان کی پوری سرکار کو سنگ چلانے کا کام کرے گا اور سنگ کا یہ کوئی ایجنڈہ نہیں ہے کوئی ان کے اوپر لوڈ نہیں نہ ان کے منصوبے ہیں کہ اس پردیش کے لوگ نوکری پاویں روزگار پاویں یا سچھت بن سکے یہ سنگ کے جنڈے میں ایک دم نہیں ہے نہیں یہ سنگ نے آپ کو بتایا کیا سنگ تو یہ کہتا ہے نہیں سنگ کے آپ کو سنگ کے آپ کس نیتا کے بارے میں جانتے ہیں سنگ کے نیتا نے کس بات کہاں پر ہاتھ سے کہا ہے کہ ہم نیتے ہیں نہیں نہیں آپ بات نہیں تو آپ آپ جو بیپکس میں بیٹ کے یہی کام آپ کا رہتا ہے نہیں اس لئے جنتا آپ کو نکار دیتی ہے آپ یہی وہ سنگ ہے یہی وہ سنگ ہے جب پڑھے لکھے لوگ روزگار مانگتے ہیں سڑکوں پر آدولن کرتے ہیں تو یہ سنگ ان کو نکسل ہی بتا دیتا ہے ان کو راشترو ہی بتا دیتا ہے تو کہاں سے سنگ بیروزگاروں کا بھلا کر پائے گا کہاں سے موقری کی بات کر پائے گا آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں آپ سو دن کا انتظار کرلیں اس کے بعد آپ ب生 workspace جانتہ پارٹی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے میں کہ رہا ہوں جب آپ جب آپ کی پوری پارٹی آپ ایک منتری کے پاس دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نہیں Herslika پارٹی کیوں بات کر پائے گا وہ سو دنے insack سنگھ کہے گا آپ ایسا کچھ نہیں ہے یوگی آدھتنات پر کسی کا دباؤ نہیں ہے یوگی آدھتنات نے جو فیصلہ لیا ہے وہ سنگھ کے کہنے سے نہیں لیا آپ اس کا انتظار کریے اب آپ کہیے کہ مافیا کے خلاف سنگھ نہیں تھا تو کیسے پاس سال انہوں نے کاروائی کر دیا ماننے یوگی جی کی آپ بات کرنے ہیں بار بار یوگی جی کو یہ کہہ رہے کہ یوگی یہ روزگار ہوں گے آپ چاہتے ہیں یوگی کی پردیش کی ملکہ ہم کریں گے اپنی سمیچھا کر رہے ہیں آپ اپنی سمیچھا کریں کہ جہاں بھی آپ کا پردیشت کے تک نہیں ہے آپ کو یہ تباہ کی طرف کیتے کریں گے آج بھی موجودوں دیلرودگاروں اور کسانوں کے مطلب پر آج بھی کانگریش پاٹی کریں گی مدہ روزگاروں کوئی دم نہیں رہا آپ کو چناؤ میں دیکھ نیا کہ آپ کہاں خطط کے چلے آئیں آپ کوئی مطلب مہرکوار تلائی بھی یکی کہنے چاہیے جنٹا کا جو بھی جنہ دیس رام اس کا سببان کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جیت ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا سب کچھ اچھا رہا ہے دیکھئے میڈم میرا کہنا یہ ہے بڑی اچپسٹ بات ہے یہ کہ کچھ آفیسرز ایسے ہیں ادھیکاری ایسے بھی ہیں جو یہ سرکاروں نے ایک پرتھا ایسی لگا دیا کہ سرکار چینج ہو گئی تو اس پچھلی سرکار نے جو بھی کام کیے ہیں وہ آنے والی سرکار جو ہے ان ادھیکاریوں کے اوپر بڑا شکنجا کس دیتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا اس کے خلاف مقدمہ قائم کرا دینا جانچ کرا دینا یہ کرا دینا